شوبیس سے کنارہ کشی اختیار کر کے اسلامی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے والی اداکارہ نور بخاری نے واضح کیا ہے کہ انہوں نے چار نہیں بلکہ تین مردوں سے چار بار شادیے کی ہیں لیکن ایک ہی مرد سے انہوں نے دو بار شادی کی نور بخاری نے حال ہی میں حافظ احمد کی پوڈکاست میں شرکت کی جہاں انہوں نے اپنے شوبیس کریئر سمیت اسے خیر آباد کہہ کر اسلامی تعلیمات کے تحت زندگی گزارنے پر بھی گفتو کی نور بخاری نے اپنے شادیوں اور بچوں سمیت دیگر ذاتی معاملات پر بھی کھل کر بات کی اور اس بات پر بھی اظہار افسوس کیا کہ انہیں شادیوں پر تنقید کا نشانہ بنایا جاتا رہا ہے عدکارہ کا کہنا تھا کہ حرام کن بات یہ ہے کہ معاشرے میں غیر ازدواجی تعلقات افیرز اور معاشقے قابل قبول ہوتے ہیں لیکن ایک سے زائد بار شادیوں کو قبول نہیں کیا جاتا انہوں نے کہا کہ انہوں نے دیگر گناہوں اور غلطیوں کے وجہ نکاح اور شادیوں کو ترجیح دی اسی لیے انہوں نے ایک سے زائد شادیاں کی نور بخاری نے مسکراتے ہوئے یہ بھی اطراف کیا کہ انہوں نے تمام شادیاں پسند اور عشق سے کی لیکن بدقسمتی سے ان کی شادیاں نہیں چلیں انہوں نے بتایا کہ انہوں نے چار نہیں بلکہ تین مردوں سے پانچ بار شادی کی جبکہ اون چودری سے انہوں نے دوسری بار شادی کی ہے عدکارہ نے واضح کیا کہ مجموعی طور پر ان کی تین شادیاں ہیں لیکن لوگوں نے ان کی پانچ شادیاں بنا دی ہیں اور وہ ان کی دس شادیاں بھی بنا دیں تو انہیں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا نور بخاری کے مطابق اون چودری کے علاوہ انہوں نے دو مردوں سے شادی کی جبکہ حالیہ شوہر اون چودری سے انہوں نے پہلے بھی شادی کی تھی جو طلاق پر ختم ہوئی اور پھر انہوں نے اسی سے دوبارہ اور مجموعی طور پر چوتھی بار شادی کی ایک سوال کے جواب میں نور بخاری نے بتایا کہ اون چودری اور ان کے درمیان اختلافات ضرور ہو گئے تھے لیکن دونوں ایک دوسرے کی عزت کرتے تھے اور چونکہ انہیں بیٹی فاطمہ تھی اسی لیے بھی انہوں نے دوبارہ شادی کی ان کے مطابق انہیں تین ہی بچے ہیں اور تینوں کے والد ایک ہی ہیں یعنی اون چودری ہیں نور بخاری کا کہنا تھا کہ ان کی بڑی سابزادی فاطمہ کی عمر گیارہ سال ہے دوسری بیٹی شہربانوں کی عمر چار سال جبکہ بیٹے محمد علی رضا ایک سال کے ہیں اور تینوں کے والد ایک ہی ہیں انہوں نے کہا کہ اگرچہ وہ نہیں چاہتی تھے ان کے شوہر دوسری شادی بھی کرے لیکن چونکہ مذہب میں مرد کو بیک وقت شادیہ کرنے کی زیادت ہے تو وہ خدا کے حکم کے آگے راضی رہیں گی لیکن دل سے وہ کبھی نہیں چاہیں گی کہ ان کے شوہر دوسری شادی کرے